جھوٹ کی صورتوں میں سے جھوٹی خبروں کو فائلانا ہے اور یہ چیز بہت زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے ہمارے پاس جب بھی کوئی خبر پہنچتی ہے تو بجائے یہ کہ ہم اس کی تحقیق کریں تحقیق کرنے کے بجائے ہم اسے آگے بڑھا دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں جب کوئی بھی خبر ملے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیں یا ایہواللذین آمنوا کہ اے ایمان والوں اگر کسی فاسق کی جانب سے تمہیں کوئی خبر ملتی ہے تو اس خبر کی تصدیق کر لو اللہ تعالیٰ نے ہم مومنوں کو کسی فاسق کی جانب سے کسی خبر کے آنے پہ تحقیق کرنے کا حق میں دیا ہے بھیجنے والا کون شخص ہے آپ اس کی حالت کا اندازہ لگائیے اگر وہ مومن ہے متقی ہے جھوٹ سے بچتا ہے برائیوں سے بچتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی خبر قابل قبول ہوگی اور اگر وہ شخص جھوٹ میں ملوث ہے جھوٹ بولتا ہے برائیوں میں ملوث ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی خبر قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ اس خبر کی تحقیق نہ کر لیں اس بات کی تصدیق نہ کر لیں اس وقت تک اس خبر کو آگے نہ بڑھائیں آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمیں کوئی خبر ملتی ہے ہم اسے آگے بڑھا دیتے ہیں الہ تحقیق پھر بعد میں بسا اوقات ہم ندامت کا شکار ہوتی ہیں جب سامنے والا یہ خبر دیتا ہے کہ نہیں یہ خبر جو تم نے شیئر کی ہے غلط ہے عام طور سے بہت سارے افراد کی موت کی خبر منتشر ہو جاتی ہے پھر تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص سے ابھی باحیات ہے لیکن اس کے باوجود اس کے تعلق سے خبر گردش کر رہی ہیں کہ فلان شخص انتقال کر گیا تو کوئی بھی خبر ہم تک پہنچے تو سب سے پہلے ہم اس کی تصدیق کر لیں تحقیق کر لیں اگر وہ سچی خبر ہے تو ہم آگے بڑھائیں اور اگر وہ سچی خبر نہیں ہے تو وہیں پہ ہم اسے دفن کر دیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی